موسیقی گڑھوا نگر اٹھاری کے تھانا پرباری نے رنجن کمار کے بیرود میں جہاں کے بیوسائی لگاتار دھرنا پر درسن کر رہے ہیں جبکہ دوسری اور نگر اٹھاری کی مہلاؤں نے تھانا پرباری کے پکش میں مرچہ کھول دیا ہے نگر اٹھاری میں دھرنا دینے کے بعد مہلاؤں سوموار کو گڑھوا پہنچ گئیں جہاں مہلاؤں نے ایس پی سیوانی تیواری کو آویدن سوپ کر تھانا پرباری و بیوسائیوں دوارہ لگایا جارہے آروک کو سراسر سوارتھ پورن بتاتے ہوئے تھانا پرباری پر کروائی نہیں کرنے کا آگ رکھی ہے ایس پی کو سوپے گئے آویدن میں کہا ہے کہ نیرنجن کمار جیسے نیک ایماندار تھانا پرباری کے سہی کارجوں سے وہاں کے کالا بجاری شرابی منچلے امن گلت کارج کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے ہیں تھانا پرباری نے چھتر میں سراب بندی کنڈا گردی پلوتین سہیت انے کالا بجاری پر روک لگا کر کافی سرانیے کارج کیا ہے ان کے بہتر کارجوں سے گلت کارج کرنے والے لوگ بوکلا گئے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ انہیں ہٹوا کر اپنے گلت منصہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں مہیلاؤں نے ایس پی سے سہانے بھوتی پروک بیچار کرتے ہوئے تھانا پرباری کو نئی ہٹانے کی آگرہ بھی کی ہے ایس پی میڈم سے ملنے گئے تھے بہت ساری مہیلاؤں کے ساتھ اور وہاں پہ جانے کے بعد ایس پی میڈم سے ہماری بارتالہ کوئی اور انہوں نے ہماری بات کو سنا سمجھا اور سراہا بھی اور ہمارے بیچاروں کو سنتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جو مہیلاؤں یہاں پہ آئی ہیں جس بات کو لے کر آئی ہیں جس مدے کو لے کر آئی ہیں اس مدے پر بیچار کیے ہم اور وہ جو لے کر آئی ہیں بہت جاگروتا کی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور اس بات میں آسواسن یہ دیئے کہ نیرین کمار کی کا ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا وہ جہاں پہ ہیں نگل اٹھاری میں ہیں اور وہیں پہ رہیں گے اور آپ لوگ نشتیند ہو کر جائیے وہ ایک اچھے انسان ہے اور ان کا ٹرانسفر روک دیا گیا ہے نگل اٹھانا پرباری جیزوں ہیں سب سے پہلے کام کی وہ سراببندی کا ہمارے نگل اٹھارے میں سراببندی کر کے وہ ایکทیرس سماجیک طور پہ اور آرکھیک طور پہ ہمارے سماج کو فائدہ پہنچا ہے اور سرانیی کام کیے ہیں اور جگہ پہ بھی انہوں نے پابندی لگایا ہے جو بھی سماجیک طور پہ بہت اچھے کام ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بہت سارے جسے怎麼 جب ہمارے گانےgon سہر میں جبھی لوگ کالا بجاری کرتے تھے اس پر بھی انہوں نے پابندی لگایا ہے اور اس کے علاوہ جو سراپ پیکر جو لوگ روڈ پر چلتے تھے گالی گلوچ کرتے تھے ہلوگولا کرتے تھے انہوں نے کروائی کیا پابندی لگایا اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے سماج کے لئے بہت اچھا کام کیے ہیں نیرنجن کمار جی نے اپنے کاریکال میں سے بہت سارے کام کیا ہے جو سرانی ہے اور فیلحال ہم لوگوں نے پریہورن دیوست پر اکبار میں بڑھا تھا کہ پریہورن دیوست کے اپلکٹ میں کچھ آفیسر کے ساتھ نیرنجن کمار جی نے مندیل کا شروندگرن کرنے کے لئے پودھاروپن کا کارے کیا ہے جو ایک بہت اچھی پہل ہے اور ہم لوگ سبھی اس بات سے پر بہت ہے اور جو ایک بہت اچھا کام ہے اور ساتھ جاتھ انہوں نے ہمارے سماج کے لئے ایک بسسٹ کام کیا ہے جو ہلمٹ کے لئے انہوں نے لوگوں کو بادہت کیا ہے وہ بولے کہ جس کو بھی اگر بائک سے چلنا ہے تو وہ ہلمٹ لگا کے چلے جو کہ ایک سرانیہ کام ہے اور جو ایک صحیح کام ہے کیونکہ ہلمٹ نہیں لگانے کی وجہ سے آئے دن ہم لوگ درگھٹناوں کے بارے میں سنتے تھے جن میں لوگوں کی جان بھی چریہتے تھے اور ہلمٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اب سرکشت رہتے ہیں اور ہلمٹ لگا کے چلنے سے ایک تو نیتک طریقہ بھی ہے اور دوسرا بات اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو ان کی جان بجھ جاتی ہے جو ایک بہت اچھی پہل ہے آویدن سوپنے والوں میں کماری آرتی، مالتی دیوی، چنتا دیوی، لال مونی دیوی، گڑیا دیوی، پریانکا دیوی، دیوانتی دیوی، شردہ دیوی، کانتی دیوی، مہندر رام، ناثن رام، سندیا کماری، سیو پوزن رام آدھی کا نام سامل ہے دھنے باد سنیکھ میں اس اور دیوی، دیوانتی دیوی، س biھ Ki mہم شکیر پیار overt جاری کھدا ہے دیوان سامل ریگھ چھوڑا ہے